اسلام علیکم ہائے فرینڈز آئیم ایسگر علی این ایور واشنگ ٹیکنیکل بازوار دوستو انفنکس نے اپنا نیو موڈل لانچ کر دیا ہے انفنکس ہاٹ ٹین آئی تو یہ جو ہے آن لائن پرچیز کرنا پڑے گا مارکیٹ میں جلدی اویلبل ہو جائے گا بائیز آگی پریز میں انفنکس ہاٹ ٹین آئی کو لانچ کیا گیا ہے اس کا جو مین ہائی لیٹ فیچر ہے وہ اس کا پروسیسر ہے میڈیا ڈیک کا ہیلیو پی سکچی فائیو جو کہ آپ کو پہلے ویو ایس ون میں دیکھنے کو ملا تھا جو کہ کافی بیٹری ایفیشنٹ پروسیسر ہے تو اس کے علاوہ دیکھتے ہیں کیا یہ واقعی ڈیوائس ویلی فور منی ہے ہونسٹلی آپ کو بتائیں گے تو ویڈیو کو کمپلیٹلی دیکھے گا اگر چینل نہیں سبسکرائب کیا دیر کس بات کے سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں تاکہ لیٹس ویڈیو کی نوڈیفکیشنز جلدی سے ملتی رہیں گی سو نیو فون کے ساتھ کرتے ہیں سٹارٹ باکس آگیا ہے ہمارے پاس انفرنکس ہوتین آئی کا ویسا ہی باکس ہے جیسا پہلے فونز میں آتا ہے گرین سا ڈببا ہیلیو پی 65 کو منشن کیا گیا ہے 6000 ایمیچ کی بیٹری 128 جی بی کی انٹرنل سٹوریج 4 جی بی کی ریم بیک سائیڈ پر بہت کچھ لکھا گیا ہے ہم سب کچھ نہیں پڑیں گے سب کچھ آپ کو یہاں پر ویڈیو میں بتا دیں گے جو بھی باکس پر ہے کلر ہمارے پاس آویلبل ہے مور انڈی گرین کلر اس کے علاوہ تین کلرز کا اور آپشن ہے جلدی سے باکس کو اپن کرتے ہیں پرائز 22000 روپے رکھی گئی ہے تو جیسے ہم نے ڈببا اپن کیا سامنے ہمارا فون پڑھا ہے ڈیٹیل سے بات کر دیں بعد میں اس کے بعد یہ چھوٹا سا فولڈر ہے سیم بیجٹ ہے ٹول دیا گیا ہے یہاں پر آپ کو ڈاکومیٹیشن بھی مل جاتی ہے اور یہ ٹیک کلپ کا کارڈ بھی مل جاتا ہے اس کے علاوہ آپ کو یہاں پر سافٹ سا نہیں بلکہ ہارڈ سا کیس مل جاتا ہے تو اس کو سیڈ پر کرتے ہیں یہاں چارجنگ کیبل مایکرو یو ایس بھی ملتی ہے ٹائپ سی کی کنیکٹیوٹی نہیں دی گئی یہاں پر چارجر آپ کو ٹین ووٹ کا ملتا ہے فاسٹ چارجر نہیں ہے یہ ویک پوائنٹ ہے تو ہیڈ فونز کا آپشن نہیں ہے ہیڈ فونز ضرور انکلوڈ کرنے چاہیے اس پرائز میں جلدی سے باکس کو سمیٹ کر فون کی طرف آتے ہیں فون کا ہم نے جیسے ہی ریپر ریموو کیا تو یہاں پر دوستو فون ہمارے سامنے ہے یہاں پر جو ڈیزائن ہے وہ دوستو آپ کو اتنا گریڈین ڈیزائن نہیں ملتا ڈیزائننگ بھیرا بیک سائٹ پر ہے پلاسٹک دی گئی ہے چیپ سی پلاسٹک ہے اتنی ہائی کوالٹی والی نہیں ہے پرائز رینج کے حساب سے جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک ہے گزارہ کر جائے گی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں شائننگ نہیں ہے ریفلیکشن آپ کو مل جاتی ہے ڈیزائننگ بھی مل جاتی ہے بیک سائٹ پر اور یہ ڈیول کیمرہ کا سیٹ اپ بھی ہے تھرٹین میگا پکسل کا ڈیول اے آئی کیمرہ دیا گیا ہے ایلی ڈی فلیش لیٹ بھی اویلبل ہے اور فنگر پرنٹ کو بھی بیک سائٹ پر ماؤنٹ کیا گیا ہے اوورال ڈیزائن کا معاملہ بس ٹھیک ہی ہے زیادہ اٹریکٹیو ڈیزائن نہیں کہہ سکتے سے چیزار ایمیس کی بیٹری یہ ہی کہیں دی گئے بیک سائٹ پر اور یہاں پر رائٹ سائٹ پر پاور لوک ان لوک والا بٹن ہے ساتھ میں والیم کی راکرز ہیں اپ اینڈ ڈاؤن اپ سائٹ بلکل بلینک ہے لیف سائٹ سیم ٹری تھری سلاٹ والے اور ڈیزائننگ بھی دی گئے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ڈاؤن سائٹ پر پرائیمری مائک ہے تھری پنڈ فائب ایم ایم کارڈیو جیک ہے اور چارجنگ پورٹ دی گئی سپیکر گائب ہو گیا سپیکر دوستو سامنے کی طرف دیا گیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ایئر سپیکر ہے یہی لاؤڈ سپیکر ہے تو سامنے کی طرف جیسے ڈسپلی کی بات کریں ڈسپلی آپ کو نوچ ٹیکنالوجی والا وارٹر ڈراپ نوچ ملتی ہے جی ہاں دوستو یہاں پر پنچ ہول کا کوئی سین نہیں ہے ڈیزائن کو ایمپروف کرنے کی ضرورت تھی سکس پائنٹ فائیو ٹو انچز کا آئی پی ایس ایل سڈی والا ڈسپلی ملتا ہے ایش ڈی پلس کی ریزولیشن فول ایش ڈی پلس کی ریزولیشن نہیں ہے بس ایک ہی چیز پر فوکس کیا گیا ہے پروسیسر پر بس یہاں پر دیکھ سکتے ہیں دوستو یہاں پر کلرس وغیرہ بھی اتنے زیادہ جو ہے وہ برائٹ نہیں ہے باقی پہلے سے جو ہے تھوڑا برائٹ ڈسپلی لگ رہا ہے جو پہلے فونز آتے تھے خیر چیک کر کے ریویو میں آپ کو مزید بتا دیں گے ڈسپلی کے بارے میں یہاں پر فنگرپینٹ دیا گیا ہے بیک سائیڈ پر جو کہ کافی فاسٹ ہے اچھا ورک کر رہا ہے فیس آئیڈی کا معاملہ دیکھیں فیس آئیڈی بھی زیادہ کوئیک نہیں ہے لیکن اچھا کام کر رہی ہے فیس آئیڈی یہاں پر سافٹوئر ہمیں انڈروائیڈ 11 کے ساتھ ملتا ہے یہ مین پوائنٹ ہے نیو سافٹوئر ہے اور اپریٹنگ سسٹم اپنا انفلیکس کا XOX 7.5 ورجن ملتا ہے یہاں پر امپرومنٹ تھوڑی بہت کی گئے یہ آئیکنس وغیرہ میں کافی کچھ لگ رہا ہے سکرین ریکارڈنگ آئی کیئر یہاں پر واتساب موڈ الگ سے دیا گیا اور اس کے علاوہ بہت سے آپشنز ایڈ کر دیا گیا اس میں فون کا جو مین پوائنٹ ہے اس فون کا پروسیسر ہے میڈیا ڈیک کا ہیلیو پی سکسٹی فائیو دیا گیا ہے یہ گیمنگ چپ سیٹ ہے دوستو ہائی اینڈ نہیں کہیں گے لیکن آپ اچھی خاصی گیمنگ کر سکتے ہیں ویو سون میں بھی دیا گیا اور بیٹری ایفیشنٹ پروسیسر دیا گیا ہے تو ہم اس میں پبجی ٹیسٹ بھی کر کے آپ کو دکھائیں گے کہ واقعی یہ گیمنگ کر سکتا ہے ہائی گیمنگ کر سکتا ہے یا نہیں اس فون کا جو ویٹ ہے وہ مجھے اس کا زیادہ لگ رہا ہے اور تھکنس وغیرہ کا معاملہ بھی بیٹری جو ہے وہ زیادہ دی گئی ہے تو اس حساب سے تھکنس کو بھی مینج کرنا تھوڑا مشکل تھا تو ڈائٹ لیسٹ فون کے کیمرہ کی طرح آتے ہیں فوٹو موڈ اے آئی کیمرہ جو دیا گیا ہے کوٹ کوٹ کر بھر دیا گیا ہے یہاں پر کلرس وغیرہ سیچوریشن وغیرہ ویڈیو دی گئی ہے ویڈیو موڈ یہاں پر اور اس کے علاوہ سوپر نائٹ موڈ اویلبل ہے پوٹریٹ موڈ اویلبل ہے بہت کچھ آپشن دیئے گئے ہیں اور ویڈیو میں آپ کو بوکے کا آپشن بھی مل جاتا ہے کیا بات ہے بوکے ایفیکٹ بھی ہے اور ٹوکے میں ہم ویڈیو ریکارڈ کر سکتے ہیں یہاں پر لائی فوٹو کا معاملہ دیکھیں سیمپلز بھی ہمارے پاس کافی اویلبل ہے تو لائی فوٹو میں دوستو نارمل ریزلٹ ہے باقی جو کلرز ہیں وہ تو کافی زیادہ دیئے گئے ہیں سیمپلز ہمارے پاس اویلبل ہے فرنٹ اینڈ بیک کیمرہ سے یہاں پر دوستو بیک کیمرہ تو کچھ ٹھیک ٹاک سا لگ رہا ہے نارمل سا لگ رہا ہے فرنٹ اتنا امپریسیو کیمرہ نہیں دیا گیا بس نارمل ہی ہے مجھے فرنٹ اینڈ بیک کیمرہ نارمل لگ رہا ہے پرائیز رینج کے حساب سے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں لو لائٹ میں سن لائٹ میں ہم نے کافی سیمپلز لی ہیں دوستو آپ بھی سیمپلز دیکھ کر بتائیے گا تو کیمرہ کے معاملے میں اس پر اتنا فوکس نہیں کیا گیا پرائیز رینج کے حساب سے اس فون کا فرنٹ اینڈ بیک کیمرہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا دوستو فائنل ریکمیڈیشن دینا چاہوں گا یہاں پر جو مین پائنٹ دیا گیا اس فون میں اس فون کا پروسیسر ہیلیو پی سکسٹی فائیو اس کے علاوہ چھے زار ایمیچ کی بیٹری ڈیزائن بھی اچھا خاصا ہے فاسٹ چارجنگ انکلوڈ نہیں کی گئی ویک پوائنٹ دیا گیا یہ اور اس کے علاوہ سپیکر کو جو ہے وہ الگ سے دینا چاہیے تھا اس فون میں یہ دو چیزیں ہوتی تو پھر زیادہ کمال تھا کیمرہ کا معاملہ بھی ایمپرویمنٹ بہت زیادہ ایمپرویمنٹ کرنے کی ضرورت تھی کم از کم آٹھ میگا پکسل کا فرنٹ کیمرہ ہونا چاہیے تھا بیک کیمرہ میں بھی ایمپرویمنٹ کی ضرورت تھی تو بائیزار کی پرائز میں یہ اتنا ویلیو فور منی نہیں ہے کیونکہ ویک پوائنٹ بھی آپ کو بتا دی ہے ہم نے اور اچھے پوائنٹ بھی اس فون کے ہم نے بتا دی ہے تو فیصلہ اب آپ کے ہاتھ میں دوستو نیکس ویڈیو کے لیے چاہتا ہوں میں آپ سے اجازت اللہ حافظ پاکستان زندہ بہت